اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر ہما چشتی وائس پریزیڈنٹ سیو ایچ پاکستان اپنے چینل ہومیو ڈاکٹر ہما پہ آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی کومن ٹاپک ہے اور آلموسٹ ینگ پرسنس ہوں یا ایلڈر پرسنس ہوں یا اولڈ ہوں یہ سب ہی کو تقریباً فیس کرنا پڑ رہا ہے جی ہاں میں بات کروں گی جوائنٹ پین کے حوالے سے جوائنٹ پینز جو ہر کسی کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں آج کل وہ روٹین لائف جو جسٹب ہے یعنی سیڈنٹری لائف ہونے کی وجہ ہے کہ آفیس ورک میں زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں یہ وجہ بھی ہے اس میں اور اس کے علاوہ ڈائیٹری جو ایفیکس ہیں وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں اس میں جوائنٹ پینز جنہیں ہم میڈیکل ٹرمنالوجی میں آرٹریلجیا بولتے ہیں جوائنٹ کے حوالے سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ جوائنٹ is an important part of the body کے جو help out کرتا ہے ہمارے limbs کو move کرنے کے لئے یعنی ہمارے جو ہاتھ ہیں ہمارے بازو ہیں ہماری ٹانگیں ہیں ان کو move کرنے کے لئے یہ ہمارے لئے بہت زیادہ helpful اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بنائی ہے تو جوائنٹ ہوتا کیا ہے یعنی یہ ایک ایسا point ہے جہاں bones contact کرتی ہیں ہماری bones skeletal system کے ساتھ یعنی ہمارے جو bones کا جو نظام ہے اس کے ساتھ contact کرتی ہیں اور اس طرح سے کچھ موبائل جوائنٹ ہوتے ہیں ہمارے یعنی جو movement کرتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں جو movement میں شامل نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے movement ہو پاتی ہے مزید detail میں جانے سے پہلے آپ سے request ہے کہ چینل کو subscribe کر دیجئے like کیجئے share کیجئے and comment section میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تو جوائنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جوائنٹس کی تقریباً تین ٹائپس ہیں fibrous جوائنٹ ہوتے ہیں cartilagious ہوتے ہیں اور sinopial ہوتے ہیں سلائٹ صاحب کو اس کے بارے میں بتاؤں گی detail میں بات جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تو سب سے پہلے یہ کہ fibrous جو جوائنٹس ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ movable ہوتے ہیں اور اس کی example کی اگر بات کی جائے تو skull جو ہے وہ اس کی example میں آتا ہے secondly جو cartilagious joints ہوتے ہیں وہاں cartilage bones کے ساتھ ملتی ہے اور یہ بھی help out کرتے ہیں movement کے سلسلے میں third جو ہماری joints کی type ہے وہ synovial ہے اور یہ limbs کو freely move کرواتے ہیں یہاں اب میں ذکر کرتی چلوں causes کے حوالے سے کہ joint pain کی اصل میں cause کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گھٹنوں میں ہاتھوں کی جو bones ہوتی ہیں ان میں یا پاؤں کی bones میں pain ہوتی ہے تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ joint میں pain ہوتا ہے اس کی وجوہات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت ساری ہیں many reasons ہیں ان میں سے چند ایک کو میں بیان کروں گی کہ جو بہت زیادہ important ہیں مثلا joint pain میں اگر اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کو injury ہوئی ہے کہیں کوئی چوٹ لگی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی کوئی strain آگیا کوئی کھچاؤ آگیا کوئی fracture ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے commonly یہ cause ہوتی ہے جو کہ joint pain کی وجہ بنتی ہے یا پھر excessively اگر جو ہے effort کی جائے یا excessively joint کو use کیا جائے تو بھی ایسا ہوتا ہے یعنی کچھ پیشے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے جیسے کھڑا رہنا پڑتا ہے profession ہی ایسا ہوتا ہے یہ کھڑے رہنے کا ہے اس میں joint کے اوپر بہت زیادہ compression آتا ہے اور اس کی وجہ سے problem ہوتی ہیں اس طرح سے بیٹھنے کا کام کرنے والوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے چونکہ movable نہیں ہوتے وہ زیادہ تار mobility نہیں رہتی اس وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے پھر کوئی infection بھی جو ہے اس کی cause ہو سکتی ہے infection کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور inflammation سے بھی یہ ہو جایا کرتا ہے یعنی sozish وغیرہ کے ہونے سے inflammation جو ہے وہ hepatitis c اس کی example ہے کہ اگر hepatitis c ہے کسی کو تو اس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے illness کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کوئی diseases ہی ہوتی ہیں کوئی illness ہی ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ joint pains آ جاتی ہیں جیسا کہ autoimmune disorder ایک لیوپس جسے کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ایسا sometime ہو جاتا ہے ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ multiple multiple joints میں اگر pain ہے تو ہم اسے poly arthralgia کہتے ہیں انجری کے حوالے سے آپ کو یہ clear کرتی چلوں انجری کی example یہ ہے کہ mostly جب انجری ہوتی ہے تو وہ acl کی انجری ہوتی ہے اس میں anterior cruciate ligament جو ہے ہمارے گھٹنے کا اکثر اوقات اس میں problem آ جاتی ہے وہ tear کر جاتا ہے arthritis اور arthralgia میں تھوڑا سا ہی فرق ہے جیسا کہ arthralgia جو ہے وہ without inflammation جو ہے pain ہوتی یعنی اس میں آپ کے joints میں کوئی sozish تو نہیں آتی لیکن pain ہوتی ہے but arthritis میں sozish کے ساتھ ساتھ pain ہوتی ہے یہاں اب آپ کو میں اس اس کی symptoms بتاتی چلوں کہ جو joint pains ہیں ان میں symptoms کیا آتی ہیں آپ کے پاس patient آتا ہے جب تو tenderness بتائے گا آپ کو یعنی دکھن ہوگی اس کی joints میں stiffness آ جائے گی swelling ہوگی اور اس کے علاوہ limited joint movements ہوگی یعنی اس کو اپنے joint کو move کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر یہ ہے کہ weakness آ جاتی ہے joints میں اور fatigue رہتی ہے بہت زیادہ ثقاوت کا احساس رہتا ہے یہ چیزیں آپ دیکھیں گے یہ چیز آپ سے share کرے گا patient اور آپ observation کریں گے تو اس میں بھی یہی چیز آپ دیکھیں گے اب بات کر لیتے ہم diagnosis کے حوالے سے تو diagnosis میں جو ہے کیا pain کسی injury کے بعد ہے آپ یہ چیز پوچھیں patient سے physically exam کریں اس کا lab test جو ہیں ان کو recommend کریں اس میں r a factor کا جو ہے test آ جاتا ہے rheumatide factor جس میں count ہو جاتا ہے وہ چیز کی جاتی ہے پھر uric acid کا test ہے c reactive ہے proteins ٹھیک ہے اور x-ray cd scan MRI کرواتے ہیں ultrasound کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی چند ایک test ہیں جن کے ذریعے ہم اس کو diagnose کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں treatment کے حوالے سے تو treatment کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ alopathic way of treatment میں اس کا جو treatment ہے وہ pain killers دی جاتی ہیں انسیٹس کے ذریعے اس کا حلاج کیا جاتا ہے جیسے بپروفن ہے ان کو دیا جاتا ہے اس type کی medication کی جاتی ہے antibiotics دی جاتی ہیں physical therapy کی جاتی ہے اور sometimes surgery بھی کی جاتی ہے لیکن homeopathic میں hopefully بہت زبردست اس کا treatment مجود ہے بات صرف اتنی ہے کہ patients کے ساتھ اس کا treatment treatment کروانا پڑتا ہے اور patient بالکل اچھے طور پر cure ہو جاتا ہے top of the list ہماری جو medicine era stocks ہے آرنی کا ہے برائینیا ہے سینگونیریا ہے فیرم میٹ ہے روٹا ہے اور گولدیریا ہماری بہت زبردست medicine ہے joint pains کے حوالے سے kalmia ہے colophilum ہے according to sign and symptom جب ہم ان کو select کرتے ہیں اور دیتے ہیں تو patient definitely cure کر جاتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کسی next topic تک کے لیے اجازت دیجئے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کہتی چلوں کہ self medication سے پرہیز کیجئے اور اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کیجئے thank you so much